پاکستان تحریک انصاف کے رکن قوم اسمبلی اشارت خٹک کہتے ہیں کہ اگر آئینی ترمیمی بل منظور ہوا تو عدالت میں چیلنج کریں گے انہوں نے نمائندہ جی این این سبین شہباز سے گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اتوار کے روز جو ہے وہ ایوانِ بالا کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے آج جو ہے وہ حکومت قانون سازی بھی کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بل بھی جو ہے وہ تمیمی بل بھی ایوان میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اس حوالے سے مولانا فضل احمان کو منانے کا سسلہ بھی جاری تھا اب حکومتی جو ہے وہ یہ حکومتی جو وفت ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مولانا فضل احمان کو منانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور آج مولانا فضل احمان جو ہے وہ ووٹ اس بل کے حق میں دیں گے میرے ساتھ پاکستان طریقہ ان صاحب کے بہت ایکٹیو رکن قومیں سامنی ہیں شاید خٹک موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل احمان جو ہے وہ راضی ہو چکے ہیں اور آج مولانا فضل احمان حکومت کا ساتھ دیں گے کیا کہیں گے آپ لوگوں کی کل کی ملاقات کامیاب نہیں ہوئی یا مولانا صاحب کا اپرازی کرنے ہی پائے جی دیکھیں مولانا صاحب نے ہمارے جو فتح ان کو یہی پیغام دیا کہ ہم نے ابھی مساودہ دیکھا نہیں ہے مساودہ آج ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے وہ برملہ اظہار کر چکے تھے کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے کسی بھی معاملے کے اوپر تو ہم یہی اسپیکٹ کر رہے ہیں فضل احمان صاحب سے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور پوری قوم ان سے یہ اسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے کیونکہ اس ٹائم اپوزیشن ہی تحریک انصاف ہی پاکستانی عوام کے امانگوں کے ترجمان ہے ادھر آج ہے سیر مولانا صاحب کی بات ایک طرف رہے لیکن حکومتی وفجہ ودابا کرر وزیر دفاع خواجہ آسی بھی کہہ کر گئے ہیں کہ آج ہم ترمیمی بل پیش کریں گے اور اس کو منظور کروائیں گے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ آج بل پیش کریں گے اور بل ہم منظور کروائے کر رہیں گے تو کیا حکمت اعملی ہے آپ لوگوں کے اگر بل منظور ہو جاتا ہے تو تو اس کے بعد پھر ہم عدالت جائیں گے اس ترمیم کے خلاف سپریم کورٹا پاکستان اچھا سر حکومتی وفشہ کہہ رہا ہے کہ کچھ منحریف عراقین انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن منحریف عراقین بھی جو ہیں وہ آج اس ووٹ کے اس پر دیں گے تو کچھ پاکستان طریق انصاف کے بھی کچھ جو ہے وہ عراقین کے نام آ رہے ہیں تو ان عراقین کے حوالے سے ہے کیونکہ دو چار نام تو سوشل میڈیا پر آپ کے ایکاونٹ سے بھی ہوئے تو کوئی ہے کنفرمیشن کہ وہ ووٹ دیں گے یا نہیں جی ابھی تک تو کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی لیکن اگر کوئی دے بھی تو انہوں اپریل کی رات یاد کرے کہ جب ادھر ہمارے عراقین منحریف ہوئے اس کے بعد قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کی سیاست ختم شد ان کی عزت ختم شد وہ ختم شد ہیں اور اب راجر ریاض اگزامپل ہیں یہ بہت سے ایسے تقریباً پچیس ستائیس ایمین ایس تھے آج وہ کدھر ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہم نے ہم ادھر دوبارہ ہمیں پاکستانی قوم نے بیجا پچھلی دفعہ میں نے اٹھتر اسی ہزار ووٹ لی اس دفعہ میں نے ایک لاکھ اکتیس ہزار ووٹ لی کیوں دیئے کہ جب آپ اصولوں کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں جب آپ اصول چھوڑکی نہیں جاتے جب آپ اپنے نظری کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم جہاں امران خان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جو تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ کڑے رہیں گے قوم ان کو عزت کے ساتھ دوبارہ انہیوانوں میں بیشتے رہے گی برکل دیکھیں جو اراکین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے قوم جو ہے وہ عزت کے ساتھ ان کو دوبارہ اس ایوان میں جو ہے وہ منتخب کروا کر لائے گی اور اگر آج جو ہے وہ آج آئینی بل منظور کیا جاتا ہے رکمت کی زیادہ سے پیش کیا جاتا ہے اور وہ منظور ہوتا ہے تو جو اراکین ہیں شاید خٹک سمیت مختلف اراکین جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بل جو ہے وہ مطالت میں چیلنج کریں گے